اسلام علیکم ناظرین عمران خان صاحب صاحب وزیراعظم کل کے پی کے پہنچ رہے ہیں اور کے پی کے کی پارلیمانی پارٹی اس سے مرغاد کریں گے اس سے خطاب بھی کریں گے کیونکہ کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ کے پی کے اندر کچھ عراقین اسمبلی ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انہیں اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے اور حکومت کو کے پی کے اندر اپنی مدت پوری کرنی چاہیے کیونکہ آخری جو چھ ماہ ہیں اس میں حکومت کے لیے یہ زیادہ بڑا موقع ہے کہ حکومت اپنے ڈیویلمنٹ کے کام کو مکمل کر لے اور جو بھی ترکیاتی منصوب حکومت نے شروع کیا ہے انہیں پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے اس حوالے سے دو تین عراقین کی ناراضگی کی خبریں تو منظر عام پر آئی ہیں لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عراقین نے اپنی ان تحفظات سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا جس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ خود کے پی کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے عراقین اسمبلی سے پارلیمانی پارٹی سے ملیں گے اس کے بعد جو ہے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے بعد کے پی کے اندر پرستان تحریک انصاف اس بات کا اعلان کرے گی کہ اسمبلی کو تحریر کرنا ہے یا استیفے دینے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مشتار غنی صاحب جو سپیکر کے پی کے اسمبلی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے یہ نسین کیا اس لیے تمام لوگ عمران خان صاحب کے نسین پر پورا اتریں گے لیکن کچھ سرائے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خود اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تمام عراقین کو اعتماد میں لے کے اور جو نراز عراقین ہیں ان کو منانا بھی چاہتے ہیں دوسری بڑی این پیشفت جو آج ہوئی جس میں عمران خان صاحب نے حکومت کو آفر کی ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ دے دی جائے تو وہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر باتچیت کرنے کو تیار ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ در حقیقت حکومت جو پیڈیم کی حکومت ہے وہ انہیں ناہل کروانا چاہتی ہے الیکشن کے میدان سے انہیں باہر نکالنا چاہتی ہے لیکن وہ حکومت کے ساتھ باتچیت کرنے کو تیار ہیں ماضی میں بھی اس قسم کا اندیا عمران خان صاحب دیتے رہے ہیں کہ وہ باتچیت کے ذریعے الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کیا جا ستا ہے لیکن دوسری طرف میہ نواز شیف جو لندن بیٹھے ہیں اور پاکستان مسلمی نواز کے فیصلے انہیں سے پوچھ کر کیے جا رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر عمران خان صاحب کو یہ جو کس موقع پر کہا تھا کہ کسی صورت بھی حکومت اپنی مدت پوری کیے بغیر الیکشن کی طرف نہیں جائے گی یہ وہ معاملہ ہے جس پہ اب عمران خان صاحب اور اگر حکومت کے ماں بین باتچیت ہوتی ہے تو یہ باتچیت میں کون شامل ہوگا اور کیا میاں نواز شیف اس بات پر ایگری کر جائیں گے اور اگر میاں نواز شیف بھی ایگری نہیں کرتے اور عمران خان صاحب سمجھوں سے باہر آ جاتے ہیں ملک اندر سیاسی بوران مزید بڑھتا ہے تو پھر تیسرا فریق کون ہوگا جو عمران خان صاحب اور حکومت کے ماں بین دونوں فریق کون کو بٹھا کر معاملات کو تیہ کروا سکے اس کے ساتھ ساتھ چودری مونس علائی کا ایک بڑا اہم انکشاف جو انہوں نے مہر بخاری کو اپنے انٹریو میں دیا جس میں انہوں نے کہا کہ چودری پرویز علائی پنجاب نے پی ڈی ایم کو چھوڑ کر مسلمی نواز کو چھوڑ کر پی ڈی آئی کے ساتھ اس لیے گئے تھے کہ جنرل باجوہ انہوں نے کہا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی خلاف جو باتیں کی جاری ہیں جو مہم چلائی جاری ہیں وہ درست نہیں ہیں جنرل باجوہ اچھے آدمی تھے انہوں نے سپورٹ کیا اور پنجاب میں حکومت ان کے کہنے کے بعد ہی چودری پرویز علائی پنجاب میں وزی اللہ بنے تھے تو گویا ایک طرف عمران خان صاحب کا یہ بیانیاں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کو ہٹا رہی تھی پی ڈی آئی کے حکومت کو ان کے راستے میں رکافتیں کھڑی کر رہی تھی پنجاب میں ہونے والے زمنی الیکشن پر بھی عمران خان صاحب بارہا یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی لیکن کارکنون نے یہ ہرانے کی کوشش ناکام بنا دی اس کے بعد وہ زمنی الیکشن جیتے لیکن دوسری طرف چودری پرمون سلائی نے ایک نیا پندورا باکس کھول دیا جس میں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پنجاب نے بزی اللہ پنجاب چودری پرویز رائی اس لیے بنے تھے جنرل باجوہ نے انہیں کہا تھا جو آرمی چیف تھے کہ اس وقت پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جایا جائے اور وہاں پہ جا کے وہ وزی اللہ بن گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر چودری پرمون سلائی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ اس وقت ادارے کے ساتھ تھے فوج کے ساتھ تھے اب ان دنوں میں چودری پرویز رائی پنجاب کے والے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں خبریں کچھ اس قسم کی ہیں فیصلہ چوہان کہتے ہیں کہ اسمبلی پر دستخط کر کے چودری پرویز رائی نے اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے لیکن ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئی حکومت کے لیے ایک سیاسی دباہ اپنی جب پر موجود ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اپنی صفوں کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی اور یہ کہنا مشکل ہوگا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر اتفاق رکھتی ہے کہ اسمبلیوں سے باہر نکلا جائے کیونکہ پنجاب کے اندر بھی اورکیپی کے اندر بھی بہت سے وزراء اور بہت سے عراقین یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں سے باہر نکلنے کی بجائے صبحی حکومتوں کا اپنی مدد اس تک تک پوری کرنی چاہیے جب تک وفاقی حکومت الیکشن کا اناؤنس نہیں کرتی